جو یہ آیامِ عبیس ہیں خاص طور پر رمضان کا آیامِ عبیس تو آپ فرماتے تھے کہ اس کے اندر چار چار ہزار مرتبہ ہر روز رات کو پڑا جائے یعنی کہ بارہ ہزار اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ انیس ہزار اس کے انیس حرف ہیں جس میں مقرر بھی ہیں غیر مقرر بھی ہیں اور بارہ حرف اس کے غیر مقرر ہیں اس میں تقریبا سات حرف جو ہیں وہ مقرر آ رہے ہیں لیکن چھے حرف بارہ حرف اس کے جو ہیں وہ غیر مقرر ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ جو حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے کہ کسی ورد کے لیے اس کے ہر حرف کو ہزار بار پڑو یہ آپ نے کلیہ بنایا ہے کلیہ ہے یہ کہ ہر حرف کو اگر ہزار بار پڑا جائے تو اس کی ذکا زدہ ہوتی ہے تو آپ فرماتے تھے کہ تین رات اچھا پھر چونکہ بارہ بنتا ہے اس کا حرف اور بارہ کو اگر ہم ہی قائم میں کرتے ہیں تو تین بنتے ہیں بارہ کے ہی قائم تین ہیں تو آپ فرماتے تھے تین دن تیرہ چودہ پندرہ اور بارہ ہزار مرتبہ روز پڑا جائے تو پورے مہاں کیفائیت کرتی ہے اور اگر یہ رمضان میں پڑا جائے تو پورے سال کیفائیت کرتی ہے سبحان اللہ کیا بات جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان